کیوں بھولی گرے آپنا یوں نہ دے سا تمہارے پھر پیچھے پچھتا ہوگے کر لے سوچ بچارے پناتماں جو آج کوئی بھی اونچ پوسٹ پرابت ہے کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے چیف انجینئر ہے آئی پی ایس ہے آئی ایس ہے جج لگے ہیں منتری ہیں مکھے منتری ہیں پردھان منتری ہیں یا ایم ایل ایم پی بنے ہیں یا انے کوئی اچھے ویرسائک وقتی ہیں دھنی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جیسے پرماتماں ان کے لئے بتاتا ہے کہ اگم نگم کو کھوج لے بویسے کے بارے میں کچھ سوچ اور بدھی ویویک ویچار ادھے است کا راج ملے توب نام بگار پوری پرچوی کا یہ دھی راجہ ہو اور تو چھوڑو سارے چھوٹے بھوٹے شاسکوں کو کہتے ہیں پوری پرچوی کا راجہ ہو اور اس کے پاس یہ ست بھکتی نہ ہو اب اس کی چیل پیل نہ دیکھے تو آدمی نے سوچا اس جیسا سکھی نہیں ہے یا تو بڑا تھاٹ کر رہا ہے وہ تھاٹ تو کر رہا ہے لیکن اپنے جیون کو بارہ بارڈ کر رہا ہے پچھلے جنم کے پنوں کو اپنے ہی پلے سے خرچ کر رہا ہے وہ چکرورتی رازہ بن کر اور بویسے کی کبھائی اس کی بن نہیں رہی کیونکہ وہ بیگار کر رہا ہے بیگار تو بیگار والے کی انکم نہیں ہوتی پر سفیڈ پوری ہوتی ہے رازہ کا پوچھ کر ایک چھوٹی سی سٹیٹ کے چیپ منشٹر کا شیڈول پوچھ لو جن کا کیتنا کہتا ہے چھے تو میٹنگ اٹینڈ کرے گا پھر کوئی امیلے باگنے کو ہو رہا اس کی چندتہ میں اٹینشن میں فون پر فون کرے گا اور پھر اسی جوستہ میں پورک جنم کے پنوں کو ناس کر کے اور آتھ جاڑ کے جلا جاتا ہے پرماتمہ بتاتے ہیں کہ کیا مانگوں کچھ تھیرنا رہائی اور دیکھت نین چلا جگزائی ایک لکھ پوتھ سوالکھنا تی اس راون کے دیوان باتی اور کہتے ہیں کہے کبیر انت کی باری جیسے آتھ جھاڑ کے چلا جواری یہ پرانی ایسے جاتا ہے جو ست وقتی نہیں کرتا کہ اور اس راج پاٹ یا اس انسار کے جوٹھے تھاٹ کو ہی سنگریت کرنے میں لگا رہتا ہے جیسے جوئے میں ہارا ہوا جواری ہاتھ مسلتا جاتا ہے کھالی ہاتھ جاتا ہے روتا پیٹتا جاتا ہے تو پرماتمہ کہتے ہیں کہے کبیر انت کی باری جیسے ہاتھ جھاڑ کے چلا جواری ایسے جاؤ گے ست وقتی نہیں کرتے تو اب نتانت جی اپنے مکان کی چھت کے اوپر یہ سب گیان سن کر وچلت ہو گیا اتنا پرباہویت ہو گیا تڑھ پھوٹی آتما کہ کیا کر رہا ہوں میں اور کرنا کیا چاہیے تھا کچھ برامن گرمہ جنم برامن لوگ پرماتمہ کو عوض سے یاد کرتے تھے چاہے گیتہ کے بعد چاہے سری کرسن جی کے روح میں لیکن پوشٹ پرابت ہونے کے بعد اس جیب میں ابیمان ہو جاتا ہے آج سے لگ بگ ڈھائی سو ورس پہلے برامنوں کی ایک بہت ویسیس ریسپیکٹ ہوتی تھی سماج کے ادر اور یہ سروچ کاشٹ مانی جاتی تھی اس کارن سے بھی ابیمان ایک برامن کے گھر جنمے وقتی میں صبح بھی کھو جاتا تھا کہ میں برامن گھر میں جنمہ ہوں برامن کل میں جنمہ دوسرے پھر وہ تحصیل دار کی پوشٹ اب یہ دو جبردست بادھا اس کے ساتھ اڑگی ایک تو یہ کہ ہم تو جگت کے گرو برامن اور ایک سیمپل سند کہیں بیٹھ کر کوئی گیان سنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ گرو بن مالا پھیرتے گرو بن دیتے دان گرو بن دونوں نسپل ہیں سے پوچھو بید پرانا رام کرسن سے کون بڑھو انہوں بھی گرو کین تین لوگ کے ویدھنی گرو آگیا تھی ادھر سے یہ باتیں کچھوٹ رہی ہیں اس کو کہ گرو کے بینا بات نہیں بنے اور ادھر سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تحصیل دار اور برامن اور کیسے جا کے ایک سند کے سامنے سیمپل مین کے سامنے اپنا سیس نواؤں جا کے کیسے نت مستق ہوں گا نہیں جاؤں گا پھر وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ کبیر حری کے نام بنا یہ راج جارت سب ہو مٹی لدہ کمار کے اور گھاس نہ نہیں رہ کوئے پھر ماتمہ کی وہ باتیں یاد آتی ہے ستھنگ کے وچن کے بھگتی نہیں کری تو جیو ناس ہو گیا اور گرو بنانے جاتا ہے تو کل کے لوگ کیا کہیں گے اوپر سے تحصیل دار اور کیسے سیس نواؤں جا کے انت میں پنوں کی ویجے ہوئی پاپ کی ہار ہوئی اس کے پنوں نے پربھاؤ ڈالا اس کو سدبدی آئی کہ یہاں کسی کے گھر میں سنت آئے گا تو نام نہیں لوں گا اس سنت کے بارے میں جانکاری پرابط کی کہ یہ کون ستھنگ کر رہا تھا کیا ہو رہا تھا راتری میں یہ سنت کون ہے کہاں سے آتا ہے اس کا پتا چلا کہ نارنول سے دو کلومیٹر کی دوری پر باہر بنی میں جنگل میں ان کا آسرم ہے تو نیتان انجی نے سوچا کہ صوبہ صوبہ چلا جاؤں گا وقت سے اس سمیہ تک گاؤں کے نگر کے لوگ کوئی نہیں پہنچے ہوں گے اور کسی کو پتا نہیں لگے گا کہ تیسیلدار اور برامن کسی کا چلہ بنی گیا اور وقت سے جا کے نام لیا ہوں گا پھر اپنا بدن کر لیا کروں گا تو اس ادیسے سے وہ وقت سے اٹھاگ لے دن نیسٹ ڈے اور گھوڑے پر سوار ہوا مو اندھیرے وقت سے پہنچ گیا جا رہا تھا آسرم کی ایک طرف ادھر سے وہی سند کیونکہ راتری کے سمیہ تو وہ اپنا سجد دسگر جیسے بھی کپڑا اپڑا لال پیڑا باندھ گئے اور گیا تھا اس سمیہ وہ سیمپل ایک سفید دوتی لپیٹ کا ہے اور سر کے بال منڈوا رہا کھے تھے اس نے اس طرح پھروا رہا کھے تھا سند جنہیں گمانی داس نام تھا وہ ویسنو پاسک ویسنو پنتھ کے سند تھے اور اس میں یہ کسون کسون گڑھیں مانیا کرتے ہیں براہ منڈ لوگ خاص کرے اب وہ یہ سوچ کر چلا تھا کہ آج میں میرا جیون سفل کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ اس نے ست سنگ میں سارے پہلوں پر گیان سنا تھا آج میں ایک انمول کام کرنے جا رہا ہوں اپنے دیون کا اور سامنے سے کیا دیکھا کہ ایک کسکولہ کتی کورا اس طرح پھروایا آدمی آوے تو اس نے اپنے من میں جوڑ جگاڑ کیا کہ دیکھ یہ کیسا منہ اس وقتی صبح صبح ٹکرایا مجھے منڈ منڈوا رہا کھا کیونکہ منڈ تقریباً ایسے منڈواتے تھے جس کے کوئی مرتیو مرتیو ہو جاتی اس کو اب سکو مانیا کرتے تو پھر اس نے سوچا بھی واپس تو مڑوں گا نہیں بار بار داؤ لگے نہیں تو اس نے اپنے ہی سوچ سے کیا سوچا کہ چلی سونک سونکے اپنا کچھ جنتر منتر سوچا اس نے کیا سوچا گوڑے کے نکٹ جب وہ وقتی آیا سیس مڑوا رکھا تھا جس نے موڑ مڑا رکھے تھے بال کٹوا رکھے تھے اس طرح پھر مڑا رکھا تھا اس کے نکٹ گوڑا روک کے اور شرم مارے آنگلی ٹولے مارا ٹولے بولا رہے نو نو ٹولے مارے نو بولا رمنا نو سے تنہیں آجزانہ تھا میرا آگے میں تیک بہت ضروری کام مزا رہا تھا تو کہاں مر رہا سامنے اب وہ سنت اس کے موڑ کی طرف دیکھا ہے کہ دیکھا تھا سجن آدمی اریو کرے میرے گل بکوا دے کیے کرے اس نے بتا شرمت ٹولے مارے میرا کیے بولا بھائی سنتوں کے ساتھ ایک دو روز خسنی ہے آیا ہے کریں زنگل میں وہ سنت اس کی طرف دیکھ کر چلتا اب وہ پہنچ گا ڈیرے میں وہاں وہاں ایک دو چلے رہتے تھے انہوں نے دیکھا بھی کوئی اچھا افسر آگیا گوڑے پہ افسر کا یہ آنا ہوتا ہے وہ دیچے اترا گوڑا ورک سے باندھ کر پوچھا کے بھی مہارا جی کہاں ہیں ان بھگتوں نے کہا جی آجو بیٹھو وہاں بچھا دیا جیسا بھی بچھوڑا ہوتا آسرم کے اندر ابھی آنے والے ہیں سنان کر کے گوھم پھر کے آئیں گے میں کہا اچھا وہ بیٹھیا اب سنت جی گوھمینے گئے تھے اس سائیڈ سے آگے دوسری سائیڈ سے گوھم کے نہ دو کے اور وہ آ کے بیٹھے نوازن تھا سامنے اور سامنے وہ بیٹھا نے تانند کتی اب ان کی آنکھ چار دون ہوا کہ سنت نے دیکھا یو تو وہ گوڑے آڑا وہی ہے وہی جو میرا ٹولے مار کے گیا تھا شرمیں اب نتانند جی نے دیکھا یو تو ماتما تھا وہی جس کو میں نے رستے میں چھیڑ دیا تھا اب نتانند جی سرمندہ ہو گیا نیچے نگردن ہوگی نو اوپر نناڑ کری نہیں کیونکہ پنی آتما تھے گھنہ سرلت جاگے اور نیچے نگردن کر لی نو اور چرنوں میں گر گے تو سنت جی کہن لگے کہ بھائی دیکھو بچو یہ دھی کوئی کمار سے گھڑا لینے جاتا ہے مٹھ کا تو اس کو ایسے ٹولے مار مار دیکھتا یو کھریا ہے کھوٹا تو بھائی تم نے گروہ جی کو ٹولے مار کے پر کھلیا کوئی بری بات نہیں بیٹا یہ صحیح بات جا ہے کہ نہیں بازتا اتنا سنکے اور چرنوں میں بری طرح گر گیا کیونکہ اس کی مروڈ نکالنی تھی اس کا اہم ختم کرنا تھا پرمات مانے اور کربد ہو کر کہنے لگیا ہے مالک میں بہت نیچ آتما ہوں اور آپ سچمت سنت ہو میں نے آپ کے ساتھ اتنا عبدر بہار کیا آپ نے پھر بھی مجھے سینے سے لگا لیا اب نتاننجی کے اور ہر جم یا بات گیری اتر گی کہ بھی سچمت سنت ہے نہیں تو دمکا دیتا بگا دیتا اور نام بھی دیتا تو حردے سے نہ دیتا تو میرے آنا بھی بفل ہوتا تو سنت نے کوئی دکھ نہیں مانا کوئی بات نہیں بیٹا آپ کا ادھے سے غلط نہیں تھا میں سمجھ گیا تھا جب تجھے یہاں دیکھا تو مجھے آئیڈیا لگا لیا یہ آدمی نیک ہے یہ کہہ یہ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں صبح کام کے لئے تو آگے کامر گیا تو اس سے بھی اس ناڈیا لگا لیا کہ آدمی خاص ہے اور پیاسا ہے بگوان کا تو نیتانان جی نے دکھ سیا لے لی اور دکھ سیا لے کر کہ پھر اس کی پتنی نے ورہود شروع کر دیا اتنا ورہود کر دیا کہ اس کو یہ ڈر ہو جاتا ہے ان بہنوں کو اگیان کے کارن کہ کہیں یہ گھر نہ چھوڑ دے لیکن سادو سندھ جو ہوتے ہیں وہ گھر چھوڑن کی نہیں کہتے اور جو برائی چھوڑ کا بکتی کرنے کوئی کہتے ہیں لیکن اس کو جیسے بھی آس پاس کی عورتوں نے بھی پٹی پڑا دی کہ یہ تو بابا بنے گا یہ گھر چھوڑ دے گا اتنی بکتی کرتا ہے روز آسر مجانے لگ گیا تو اس نے اس کے گروہ جی کو بھی ابحجر بہار کر دیا اس کی پتنی نے تو اس نے نتاند دی نے دیکھ لیا ایک دن تو اس نے پرارتھنا کری پرماتما یا تو یہ یہ مارگ نہیں یاد دلانا تھا ٹھیک سے اپنے ڈڑے ڈھو رہا تھا کرم پھوڑ رہا تھا پھوڑ لیتا اور یہ پرماتما ابھی اب آباد دابنکہ کھڑی ہوگی یا تو اس نے سدبدی دو نہ اس کی ماتی سنگوالو پرماتما یا تو اس کو سدبدی دو کہ یہ بھی میرا ساتھ دے بھگتی کرے اپنا کلیان کروا لے اور نہیں تو داتا اس نے واپس لے لو تیری آتما نے مجھے ضرورت نہیں سنسار کیا کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا پانچ سا مہینے کے اندر اس کی پتنی بیمار ہوئی مرچو کو پرابت ہو کی اس نے گھر تیاک دیا اور یہاں حریانہ کے اندر ایک جٹیلہ زوڑ ہے چار پانچ گاؤں کی سیما کا زوائنٹ ہے کٹھا کے جنگسن ہے وہاں ایک بڑا جنگل سا تھا اس میں رہنے لگیا اپنا آتما اس میں اس نتانند جی کو جب گیان ہوا اس کا نام نتانند رکھ دیا اس سنت نے نندلال سے بدل کر تب وہ نتانند نام سے پرسید ہوئے تو نتانند جی نے پھر کیا کہا ہے کہ برامن کل میں زنم تھا میں کرتا بہت مروڑ اور گرو گمانی داس نے دیا کوبت گڑ توڑ کہ میں برامن کل میں زنم ہونے کے کارن گناہ بیمانی آدمی تھا اور گرو گمانی داس نے ان کے گمانی داس نام تھے گرو جی کا کہ گرو گمانی داس نے یوں دیا کوبت گڑ توڑ یہ کوبت کا قلعہ تھا مان بڑھائی اہنکار اور جب تک اس کا ناس نہیں ہوگا اتنے بھگوان ملے نہیں سیرسوں پیا گرو دیو کو سفل ہوا یہ سیس نتانند اس سیس پر آپ بس جگدیس اب کیا بتاتے ہیں نتانند جی کہتے ہیں سیرسوں پیا گرو دیو کو اور سفل ہوا یہ سیس نتانند اس سیس پر آپ بس ہے جگدیس ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں